السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں بلکل خیریت سے ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام دوستوں کو اپنے حفظ زمان میں رکھے خیریت سے رکھے دوستو میں جا رہا تھا میانہ والا جو کہ میرے گاؤں سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس سے آگے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ پہ پہاڑوں کے دامن میں کچھ برگزیدہ ہستیاں مدفون ہیں آئیں میں آپ کو ان کے بارے میں دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں میانہ والا ہم پہنچائے ہیں میانہ والا میں تو اب ہی میں نے آگے تین کلومیٹر جانا ہے تو چلتے ہیں آگے یہ میانہ والا گاؤں ہے آپ کو اندازت ہو گیا ہوگا کہ میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا یہ ہے اصحابہ کرام موڑ ہم نے اب اوپر کی طرف جانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اصحابہ کرام کی قبر مبارکی دوستو اب ہم نزدیک ہیں راستہ تھوڑا تھا دشوار ہے تو آپ کو اتحاد پرسنی پڑے گی ہم پہنچنے والے ہیں اصحابہ کرام کی مبارک قبروں پر دوستو یہ اصحابہ کرام کی مبارک قبریں ہیں جہاں پہ میں کھڑا ہوں دوستو ایک اصحابی کا نام محمد مسعود اور دوسرے کا نام محمد مقصود تھا تو ہمارے پیر تھے خواجہ زین الدین صاحب علیاء اللہ تھے بہت بڑے ان سے خواب میں یہ ہم کلام ہوئے نشاندہی کرائی کہ ہم فلان جگہ پہ دفن ہیں اور وہ خود ادھر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے دست مبارک سے ان قبروں کو پکا کیا یہ تقریبا آج سے کوئی اسی سال پہلے کی بات ہے ستر سال پہلے کی اسی سال پہلے کی بات ہوگی یہ ادھر کافی لوگ آتے ہیں میں بھی آیا ہوں اکثر آتا رہتا ہوں بڑا سکون ملتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی قبریں اور میرا خیال ہے کسی کی ہو نہیں سکتی یہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں تو اس کے علاوہ جہاں پہ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں منتے مانتے ہیں دوستو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا ایک سو بیس فٹ لمبی قبر ہے یہ دو قبریں بہت لمبی ہیں ایک یہ ہے اور یہ ایک یہ ہے یہ بھی ہے ایک قبر مبارک یہ ان سے چھوٹی ہے یہ ہے وہ پاک جگہ جہاں پہ اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے تو میں دوستو یہ اس ٹائم دوپیر کے ٹائم آیا ہوں کہ جہاں پہ تا کہ کوئی بیٹھا نہ ہو کوئی عورت نہ بیٹھی ہو میں نے یہ ویڈیو بنانی تھی تو صبح اور زہر کے بعد کے ٹائم یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے ویسے میں آپ کو باہر کا نظارہ بھی کراتا ہوں میں اس طرف سے بھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ ویڈیو بھی یہ ہے وہ تلاب جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے بارشی پانی آپ خود اندازہ کریں کہ آج کل کے دور میں بھی ادھر پانی نہیں ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے یہاں کے کیا حالات ہوگی یہاں پہ یہاں سے لوگ پانی لے کے استعمال کرتے ہیں اپنے لیے اور جو مویشی ہیں ان کے لیے یہ ایک تلاب ہے جو کہ کافی گہر ہے اور اس کے پیچھے پہاڑ ہے یہ یہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ انہی جگہوں پہ دفن ہیں ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ خوش رہتے ہیں جہاں پہ خاموشی ہو یہ اصحاب کرام کی مبارک قبروں کا باہر کا نظارہ ہے اس کے اوپر یہ روزہ مبارک بنا ہوئے ہے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اپریل کے مہینے میں جہاں پہ اور سوتا ہے تین دن تو کافی ان دنوں میں جہاں پہ رش لگا رہتا ہے دوستو یہ ہیں چاچا ترازگول جو کہ متولی ہیں کافی عرصے سے ان کا پورا خاندان چاچا جی یہ مجھے بتائیں کہ کوئی نظارہ بھی آپ نے جہاں پہ دیکھا ہے میرا تقریب ستن سال امور تھی کہ یہ ہے جو کہ ان لوگ کواندے ہیں جہاں اللہ فاک جہاں رہے تو شفاہ دیں دیں پہر یہ تو آنے ہیں منتمنے ہیں نظارہ یہ آنے ہیں کوئی پیغر جہاں پکڑوں گے اناں دسا دیں دیں بہتو فلانی جہاں اب خیر ہوگی اگر اتو دی کوئی صاحب کتاب ہوئے کہ انہوں جہاں رہتا جہاں رہاں انہوں کفیب خیر تو کریں اگر خیر نہیں تھی دی شفاہ نہیں تھی دی وقت ہی ڈازلے نہیں تیرے اچھے کھو کونی دی رہتا شفاہ کونی ٹھیک ہے چاچا جی بڑی میربانی جا یہ بھی اصحاب اکرام کے ساتھ بہت پرانی قبریں ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا علاقہ سرائی کی ہے تو یہ ہمارے چاچا متولی اطراز گول سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کن کی قبریں ہیں چاچا جی یہ کن کی قبریں ہیں اے صحاب اکرام دنال انہ دے بال بچے ہیں ٹھیک جی کفر دے دورتی ہے شہادت دے جنگہ دے ٹائمہ یہ تے بی بیان انہ دے بالا دعا منگے اللہ سا دے جے رہتا ہے کفار دے ہتو بستی نہ کروا سانوی تھا یہاں پڑی جہاں بڑھا دے اے خود بخود جے رہتا ہے اللہ پاک انہ دے آپ نے کبریں بڑھایاں یہاں پڑی جہاں یہاں پڑھا دے جے رہتا ہے پڑھ دا خدا دے جا بڑی مہربانی چاہ جا بڑی مہربانی چاہ جا شکریہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دعا کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو اللہ پاک صحت سے رکھے اور تندرستی سے رکھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ